ویسے تو پاکستان میں بڑے بڑے لیڈر گزرے اور پاکستان کی ترقی و وقار میں اہم کردار ادا کیا اور پاکستان میں بڑے بڑے انقلاب برپا کیے جس سے پاکستان کا نام دنیا کے نقشے میں ترقی آفتہ ممالک میں اُبھر کر سامنے آیا آج میں جس شخصیت اور شیر دل لیڈر کی زندگی کا ذکر کروں گا ان کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے پاکستان کے ابتدائی آیام میں پاکستان کا نام بروسنگ کیا اور پاکستان کی اقتصادی ترقی میں دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے مدے مقابل لا کھڑا گیا ایک ایسا مضبوط اور خوشحال پاکستان بنا دیا جو ملکوں سے قرضے لیتا نہیں بلکہ دیا کرتا تھا آج بھی عوام اس نہری دور کو یاد کرتی ہیں جس کا نام صدر ایوب خان تھا محمد ایوب خان چودہ مئی انیس سو سات کو ہاری پر ہزارہ کے قریب گاؤں رہانہ میں پیدا ہوئے قیام پاکستان سے پہلے آپ بریٹش آرمی میں تھے جنگ عظیم دوئے میں آپ بطور کپتان حصہ لیا اور پھر بعد میں برما کے محاص پر بطور میجر تائینات رہے قیام پاکستان کے بعد آپ نے پاکستان آرمی جوائن کر لی انیس سو اٹالیس میں مشرقی پاکستان میں پاکستانی افواج کا سربراہ بنا دیا گیا مشرقی پاکستان سے واقسی پر آپ کو ڈیفٹی کمانڈر انچیف کا عہدہ سونپ دیا گیا آپ محمد علی بھوگرا کے دور میں بطور وزیر دفعہ تائینات رہے جب سکندر میزہ نے سات اکتوبر انیس سوٹھاون میں مارشل لا لگایا تو آپ کو چیف مارشل لا ایڈنیسٹریٹر بنا دیا گیا آپ ایک سادہ طرز زنگی کو پسند کرتے تھے آپ کی سادہ زنگی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ جنرل کے اہم عوضے پر فائلز ہونے کے باوجود سائیکل پر دفتر چلے جاتے تھے اور جب پاکستان کے صدر بنے تو ریل پر سفر گیا کرتے تھے اپنے پورے دورے صدارت میں پرانی کار استعمال کرتے رہے صدر عیوب خان کے دور میں پاکستان میں بے پناہ ترقی ہوئی انیس سو باسٹھ میں پاکستان کی پہلی اور سب سے بڑی آئل ریفائنڈری کراچی میں قائم ہوئی پاکستان ٹیلیویزن کا ادارہ بھی آپ کے دورے حکومت میں قائم ہوا سوری نارترن گیز کمپنی انیس سو تریسٹھ میں شروع کی گئی جس کی وجہ سے پنجاب اور خیبر پختونخہ کے صوبوں میں سنتوں کی ترقی میں تیزی سے اضافہ ہوا منگلہ ڈیم کی تعمیر صدر عیوب خان کے دور میں ہی پایا تکمیل تک پہنچا تربیلہ ڈیم کی تعمیر بھی آپ کے دور کی سب سے بڑی کامیابی تھی تربیلہ ڈیم دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے اب تک یہ ڈیم پاکستان کا سب سے زیادہ بجلی مہیا کرنے والا ڈیم ہے ورسک ڈیم بھی عیوب خان کے دور میں مکمل ہوا صدر عیوب خان کے دورے حکومت میں پاکستان معاشی لحاظ سے اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ پاکستان قرض دینے والے ممالک میں شامل تھا اس دور میں پاکستان نے جرمنی جیسے ملک کو ایک سو بیس ملین قرضہ دیا تھا صدر عیوب خان کے دور میں کراچی کا مقابلہ نیو یارک اور لندن سے کیا جاتا تھا آپ کے دورے حکومت میں بے روزگاری کی شرعہ صرف تین فیصد تھی جو کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم ترین شرعہ ہے انیس سو پینسٹ میں جب انڈیا نے پاکستان پر چھپ کر حملہ کیا تو صدر عیوب خان نے ریڈیو پر ایسی جوشیلی تقریر کی کہ پوری قوم جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے سہدوں پر پہنچے تاریخ دان کہتا ہے کہ صدر عیوب خان خود بھی اس جنگ میں دشمن کے سال لڑتے رہے تھے تاریخ میں صدر عیوب خان پاکستان کے پہلے آمر کے طور پر بھی جڑنے جاتے ہیں جنہوں نے انیس سو اٹھاون میں پاکستان میں فوجی حکومت قائم کر کے مارشل لا لگایا تھا لیکن ان سب کے بعد وجود پاکستانی دور میں ابھی تک ایسی ترقی دیکھنے میں نہیں آئی اور آج قوم ایسے لیڈر کی کلاش میں ہے جو پھر سے پاکستان کو بے روزگاری افلاس کے کٹھن دور سے نجات گلاس کے اور پاکستان پھر سے معاشی لحاظ سے اتنا مضبوط کر دے کہ ہم کرزہ دینے والے ممالک میں شامل ہو جائیں موسیقی 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 موسیقی